اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہماری آج کے موضوع ہیں قید عظم اور استقام پاکستان قید عظم محمد الجنہ صداقت دیانت اور استقلال کے پی کرتے ہیں ان کا تدبر اور سیاسی بصیرت مسالی تھی قید عظم نے پاکستان کے لئے قانون کی جنگ لے دی انگریز کے بنا ہوئے قانون کو استعمال میں لاکر انہیں مجبور کہا کہ قانون بناتے چلے جائیں اور قانون کے ذریعے ہی بری عظم کو ازاد کر دیں قید عظم کہا کرتے تھے انگریز چلا کر مگر ذہین نہیں قید عظم تھنڈے دل و دماغ کی آدمی تھی معاملے کی طرح تک پہنچ کر رسولوں کی جنگ لڑیتے ان کی ذہانت سیاسی تدبر اور اصول پسند سے متاثر ہو کر پندت ویجے لکشمی نے کہا اگر مسلم لیگ میں سو گاندھی اور کانگرس میں ایک قید عظم ہوتا تو پاکستان نہ بنتا قید عظم بحاصول سیاسدان، ندر رہنما، اللہ پائی کے وکیل اور عظیم مدبر تھے آپ نے اصول پاکستان کے لئے بری عظم کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پرشم تلے جمع کیے اور ناقابل تسخیر قوت بنا دیا قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو درپیش مشکلات کے سامنے عظم و حسنہ کی مضبوط چٹان بنا کر کرے ہوئے اپنی قیادر سے قوم میں نیا جوش و خرش و نیا عظم و حسنہ پیدا کرکے سے وطن کی تمیر و ترقی میں لگا دیا قیادر عظم جو تھے وہ اپنی صداقت، اماد دیانت اور استقلال کے پیکر ان کو سمجھا جاتا تھا ان کے اندر جو تدبر فکر تھی جس کے بنیاد پر وہ دبر تھے اور تھنڈے دل و دماغ کے آدمی تھے جس کی وجہ سے ان کے خود قیادر عظم کہا کرتے تھے کہ انگلیز چلا کے مگر ذہین نہیں تو آپ قیادر عظم جو تھے حسولوں کے جنگ لیتے تھے تو جو اصول جو برسگیر کے اندر جو انگلیز بناتے تھے انہی اصولوں پر جنگ کرتے ہوئے تو قیادر عظم نے پاکستان کا جو اصول ہے پاکستان کا جو اصول ہے وہ ممکن بنایا پاکستان کے لئے قیادر عظم محمد الجناہ گورنر جنرل پاکستان کی خدمات تو گورنر جنرل بننے کے بعد جو پاکستان کے لیڈر بننے کے بعد جو مسلم لیت کے اندر جو ان کے پاکستان کے لئے ان کی جو خدمات تھی وہ درزل ہیں حضام حکومت ہیں مرکزی کابینہ کی تنظیمیں سرکار افتران کو رویہ تبدیل کرنے کی ہدایتیں سبائی حکومتوں کی تشکیلیں سبائی ترصب سے گریز کی تلقیل مہاجدین کے عبادکاری مسلمانوں کا قتل عام کرکوانی کے کوشش ہے ناری پانی کا مسئلہ ریاست قلات کا لہا کے سیول سرس کی تنظیمیں نوے نظام تلیمیں طلبہ سے خطاب دارہ حکومت اور قومی پرچم اقوام متحدہ کی رکنیت صفائی تلقات کی بحالی علم اسلام سے تلقات سٹیٹ وین کا قیام قبائلی علاقوں سے فواج کے واپسی مسئلہ کشمیر میں پیشرفت دفاعی پاکستان نظام مہاجد کے پاکستان میں نظریہ اسلام ایک ساتھ سے نارا نہیں بلکہ قیادر اعظم اس پر غیر متزلزل رکی نرکتے تھے اور مسلمانوں نے ہند کے دلوں کی دھرکن بن گیا تھا مسلمانوں نے نظریہ اسلام سے جو قوت اثر کی تھی اس کے بالبوتے پر وہ اپنی منزل پاکستان تک پہنچنے میں کام جاب ہو گئے تھے قیادر اعظم جانتے تھے کہ اسلام کو مسلمانوں نے ہند کی زنگوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا چنانچہ جنوری فورٹی ایٹھ نائنٹی میں پشاوہ میں تقریر کرتے فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکر حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ ہمیں ایسی تجربہ اور گان چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے سیناریز جلو کو ازما سکے قیادر اعظم کو جو نقاق ہم اس لئے وجہ سے پاکستان نہیں چاہتے کہ ہم لوگ اس پر اس سے ایک زمین کے ٹکر حاصل کرنا چاہتے بلکہ ہمیں ایک اسلامی ریاست کو قیام کرنا چاہتے وہ اپنی مسلمانوں جو اپنی زنگی ہے اسلام کی ذریعی حصول اللہ کے مطابق ادھانے کے لئے ایک علیہ درسہ جو ہے زمین کا خطہ چاہتے فرمای نائنٹی فورٹی ایٹھ میں ایک امریکی صحافی کو انٹریویو دیتے ہوئے قیادر اعظم نے فہمارا پاکستان کا دستور ابھی بننا ہے میں یقین سے کہہ سکتا کہ وہ اسلام کے مدادی وصولوں پر مبنی ہوگا اور جمہوری نویت کا ہوگا مرکزی کابینہ کی تنظیم قیادر اعظم نے پنہ اگرست نائنٹی فورٹی سیون کو گورنر جنرل کے حصے سے اپنے عدے کا حلف اٹھایا اپنے عدے کا حلف اٹھایا نواب زیادہ خان لیاقت علی خان کو وزیر اعظم قرر کیا امور خارجہ دولت مشترکہ اور دفاع کے شعبے وزیر اعظم کی نگرانے میں دی گئے وزارت خزانہ ملک غلام محمدی کو دی گئی سردار عبدالعراب نشتر کے وزارت مواصلات اور راجع زنفر علی خان کو میند خراق اور وزارہ وزارات کے مائٹ میں تفویز کیے گئے وزارت داخلہ اور دعات علیم کی نگرانت چودی سر زفر اللہ خان کو وزیر خاجم قرر کیا گیا اس طرح مرکزی کابینہ کی تنظیم کر کے پاکستان کی تمری کا اغاز کر دے گیا وزارت نے پاکستان کی تنظیم کا اغاز کرتے ہیں ہمیں یہ جو وزارتیں تھیں یہ مختلف جو لوگ تھے ان کو دی اور اس کے بعد جو کابینہ کی تنظیم کرنے کے بعد پاکستان کی تمری کا اغاز جو ہے قیادر عظم نے کر دیا سرکاری افسران کو رویہ تبدیل کرنے کے اداعیت قیادر عظم نے سرکاری افسران کو اپنا رویہ تبدیل کرنے کے اداعیت کی اس سے پہلے کہ وہ ایک ریال ملک کے حکومت کے علاقہ آئے تھے اور اب ایک ازاد ملکت کے ملازمین ہونے کے وجہ سے ان کے اپنے حکومت تھی کیادرز نے 25 مارچ 98 کو چھٹا گانگ میں سرکار ملازمین سے خطاب کرتے ہو فرمایا آپ کو قوم کے خادم کے حصے سے اپنے فراج سر انجام دینا چاہیے آپ کا اپنا ملک ہے آپ انصاف امانداری اور صحابت قدمی سے اپنے فراج سر انجام دیں سرکار اسلام کو اپنا رویہ بھی تبدیل کرنے کیا اور ان کو بتا ہے کہ آپ ان کو کس طرح سے کام کرنا کیونکہ اپنا ملک ہے تو اس کے اندر آپ کو انصاف امانداری اور صحابت قدمی کے ساتھ اپنے فراج سر انجام دینا ہے بھائی حکومتوں کی تشکیل نو ملکزی حکومت کے تنظیم کے بعد سبھائی حکومتوں کی تشکیل نو بھی ضرورت تھی لہذا صبح صحیحہد کے وزاعت پر طرف کر کے خان عبدالکریم خان کو وزیدہ علم کر کے ہے کیونکہ ڈاکٹر خان ابھی تک پاکستونستان کے پروفیگنڈر میں مصرف سے پنجاب میں گورنر راج قیم کرنے میں کہا کہ منواب ممدود کی وزاعت قیم کی گئی سندھ میں مسابقہ وزیدہ وزاعت بحال رہی اور پاکستان میں مشارطی کمیٹی قیم کر دی گئی مشارطی فاکستان نے فاجر نظام الدین کی قیادت میں نہیں وزاعت قیم کی گئی تو پھر اس کے بعد مرکزی حکومت کی تنظیب مینوں کے بعد قید آدم نے سبائی حکومتوں کی تشکیل شوری کیوں ان کے اندر جو ہیں جو نئے تبدیلیاں پیدا کی تاکہ جو ہیں صبح کی حکومت کو بھی صحیح طرح سے چلائے جا سکتے ہیں صبح کی حکومت جو ہے صحیح طرح سے ہوگی تو ہی مرکزی حکومت کے جو حکومت ہوگی وہ صحیح طرح سے چل سکتی ہیں سبائی تعصب سے کریز کی تلقیم قید آدم نے قوم کی سبائی اور نسی تعصب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے انہیں ہدایت کی سبائی تعصب سے بلند ہو کر قومی سوچ و فکر پیدا کر رہی سنانچہ مارچ 1948 میں ڈھاکہ کے دل سامنے فرمایا پاکستان کی قام کو روکنے کی کوشی ناکام ہونے کے بعد اپنے شکیس سے پریشان ہو کر پاکستان کی دشمن آپ مسلمانوں میں پھوٹ و ڈال کے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ صبح پرستی کو ہواہ دے رہے ہیں اس لئے آپ کو چاہیے کہ بنگالی سنڈی بلوچی اور پٹھان وغیرہ کے اسلحاتوں میں بات نہ کیا کرے بلکہ ایک قوم بن کے سوچا کرے تو اس کے بعد کیا دادم سبائی تصف سبھی جو مسلمان ان کو گریز کرنے کا تلقین کی رکار کہ آپ سنڈی بلوچی اور پختون خام بات بن کے بات نہ کیا کرو بلکہ ایک قوم بن کے بات کیا کرو اپنے ایک قوم کی اسلحات کو اپنے اوپر کے لیاسے سوچا کرو اس پر کے لیاسے ہی عمل کیا کرو مہاجرین کے بادکارنگی لاکھوں مہاجرین ہندوستان سے حجت کر کے پاکستان پہنچے ان کی خاصتہ حالی سے متاثر ہو کر ان کے بحالی کے لئے کا دادم محصر اقدامات کی ہے مہاجرین کے الگ وزارت قیم کی کراچی میں اس کام کی نقود نگرانی کی اور پنجاب میں خان لیاقت علی کو اس کام کی نگرانی سنپی انہیں اپنا ہیڈ کوارٹر لہور منتقل کرنے کا حکم دیا اپنا خود مہاجر کمپوں میں گئے مہاجرین کی خوصلہ افضائی کی اور انسار کو ایسار کی تلقین کی اس طرح عوام فعول عظمی اور ایسار نے مہاجرین کو سمار رکھا مہاجرین کے بعد کاری کے اندر آپ نے کہا ہے مہاجرین نے بھی محصر اقدامات کیا اور خان لیاقت کو اس کی کام بھی نگرانی کوئی سو بھی خود کراچی میں خود مہاجرین کمپوں میں گئے اور مہاجرین کی خوصلہ افضائی بھی ساست کرتے رہے ہیں ناری پان کا مسئلہ ریڈ کلف نے درائے راوی کا مادو پور ہیڈ ورکس اور درائے ستلوش کا فروز والا ہیڈ ورکس بھارت کے حوالے کر دیا تھا فائدہ مہاجرین کو میں اکرل نائنٹین فورٹی ایٹ کو تمام ناری کا پانی بند کر دیا پاکستان کو سراب کرتی تھی جس کے لئے پنجاب کا علاقہ وران ہونے لگا مہاشی بھوکھیں مرنے لگے کاریزم بہار سے ناری کا پانی بہار کر رہا بعد میں نائنٹی سکسٹی میں سن تارس ماردے کے ذریعے نائنٹین فان کا مسئلہ بھی حل ہوا کہا تھا جو ریڈ کلف نے سفانہ تقسیم کی جیسے جو ان کے جو ہیڈ ورکس جو تھے بھارت کے حوالے کر دیا تھا جو بھارت میں نائنٹی فورٹی ایٹ میں کیا کہ جو پاکستان بنے کبھی بہت کم ارسا ہو تو وہاں سے پانی بند کر دیا جس کے لئے پنجاب کے جو علاقے ہیں بہران ہونا شدو کہ موشی بھوکھیں مرنے لگے پاکستان کے مسئلہ اور فان کے مسئلہ بھی حل کیا اور نائنٹی سکسٹی میں سنتاز کا مہدہ جو ہے نائنٹی فان کے مسئلہ اس کو پھر مستقل کے طور پر حل کیا ریاست قلعات کا لحاق ریاستہ اور قبالی امور کی نئی وزارت کی ضمداری قلعات کے پاس تھی انہوں نے ایران کے سر سے ملنے والا قلعات کی وسیع عدید ریاست کا لحاق پاکستان سے کرایا اس ریاست کے سر دیران سے ملتی تھی اگر خان آپ قلعات پاکستان سے لگ رہتے تو ان سنگین مشکلات پیدا ہونے کا اندیش ہتھا ریاست قلعات کا جو لحاق ہے وہ بھی پاکستان سے کروا دیا اس کا مہین کے اگر کوئی سر دیران سے ملتی تھی اگر وہ الادہ رہتی تو اس کی بھی فیچر میں مشکلات کریٹ ہو سکتی تھی سیول سرویسیز کی تنظیم کا درم سیول سرویسیز کی تنظیم نو کرنے کے لئے ایک تجربہ کا افیسر چوردر محمد علی کو سیکرٹری جنرل کرر کیا انہوں نے انتظامی امور میں دو رست تبدیلیاں کی سیکرٹریٹ کیم کیا فائن سرویسیز کا قیام عمل میں آ رہا ہے اور دفائی فواج کے ہیڈ پارٹرز کو کیم کیے چوردر محمد علی بعد میں نانٹی ففٹی فائی میں پاکستان کی وزیر آدم بنے اور شب و روز میند کر کے نانٹی ففٹی سکس کا پہلا دستور اسلامی جمہوری پاکستان کو کیم کر دیا اس نے سیول سرویسیز کی محمد علی کو سیکرٹری جنرل مقرر کیا چوردر محمد علی نے پاکستان کی وزیر آدم بنے اور شب و روز میند کر کے نانٹی ففٹی سکس میں پہلا دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دیا نظام تلیم نظام تلیم کو ملکی ترقی میں بنا دیا اس نے سیول سکس میں پاکستان کی وزیر آدم بنے اور پاکستان کی مناسب بحال بنانے کے لئے کراچھے میں کل پاکستان تلیمی کانفرنس منفق کرائی اپنے 27 نوامبر 1947 کے کراچھے میں کل پاکستان تلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہو فرمایا میں اپنی تلیمی پولیسی اور پروگرام کو ایسا خود پر چلانا چاہیے جو ہمارے لوگوں کے مزاج کے مطابق اور دنیا میں ہونے والے وسید تلقیوں اور جدید تقالی کو پورا کر سکے کہہ دیا نظام تلیم کو بھی تلقی دینے کی حق میں تھی انہوں نے اپنی تلیمی پولیسی آدمی نومبر 1947 کو کراچھے میں کل پاکستان تلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہو فرمایا ہمیں اپنے تلیمی نظام کو ایسا خطاب پر چلانا ہے کہ ہماری زیبا ثقافت ہے اس کے ہمائیں گو اور دنیا میں جو وسید تلقیوں ہوں ان کے بھی جدید تلقیوں کو پورا کرتی ہوں طلبہ سے خطاب کہہ دیا نظام تلیمی پاکستان کی جنگ ہے کہ جنگ علی گیر کالی اسلامی کالی لاہور اسلامی کالی پشاوی سے نسل مدرستہ اسلام کے طلبہ کے جو شکروں سے جو شکروں سے اور عظم و حصلہ سے جیتی تھی اس لئے کہہ دیا نظام تلیمی قوم کا سب سے قیمتی سرمارہ پاکستان کے میدوں کا مرکز خیال کرتے تھے پاکستان جواء پاکستان کی طلبہ سے خطاب ف proyecto فشنگ حلثر کی جیتی سرمagi پاکستان موڑا جو آپ کو کہہ دیا کال کے نظام تلیم و نوچوان ہیں او بھمکستان کی طلبہ کی جنگ علی گیرکٹن تلیم عکamura و تلیم کی اپنی تلیم اپنے انزام تلیم جو تلیم موڑا ی موڑا جو پاکستان کی نوزوان ہیں خطور اللہ دارالحکومت اور پرچم پاکستان نئے مملکت مارزہ وجود میں آئی تھی جس کا کوئی دارالحکومت نہ تھا اس کے لئے نئے دستور اور نئے قومی پرچم کا اترین اتخاب کرنا تھا سنانچہ انیس نائنٹین جون نائنٹین فٹی سیون کو کراچی کو دارالحکومت مناعنے کا فصلہ کیا گیا لہون اگرس کو کراچی میں کہا دیا رہے ہیں کہ دارال مجلس دستور سال پاکستان کے جلاس ہوا اس مجلس میں وہ انہتر ارکان شامل تھے جو متحدہ اندوستان کے پارلیمنٹ پر میں پاکستانی لاکھوں کی نمائندگی کرتے تھے بعد میں بہتی لاکھوں سے عجت کر کے آنے والے راستوں کے دس ارکین کو نمائندگی دیئے اس طرح نائنٹی سیون آرکان پر مشتمل نئے دستور سال ساملی وجود میں آئی نائنٹی تھرٹی فائیو کا قنون حکومت ہند میں مناسب ترمیم کر کے بطور دستور اپنا لیا گا اور برازم کے مسلمانوں کے ہر دل عزیز پرچم ستارہ و حلالہ میں اقلیتوں کی نمائندگی اور تحفظ کے نامت سفید پٹی کا اضافہ کر دی گیا تو مجھو نیا فاکستان منا تھا تو اس میں نیا کوئی دور مسلمان کے در حکومت نہیں تھا تو اس کے اندر کراچو کا در حکومت بنائے اس کے بعد اس کے پرچم کے جو ہیں اس کو بھی جو ہے اس کے بھی جو ہے اس کے اندر جو ایسا سفید پٹی ہیں اس کے اندر کلیتوں کی نمائندگی کے طور پر اس کے اندر پرچم کے اندر اس کا اضافہ کیا گیا دور قوام امتحدہ کی رکنید کی ایزم کی کوششوں سے پاکستان ستمای 1947 قوام امتحدہ کا رکن بنا viu صرف افغانستان پاکستان کے رکنیت کے مخالفت کی پاکستان جلد ہی دیکر عالمی ادارت کا رکن بھی بن گیا تو اس کے 1 دور قوام امتحدہ کا رکن بھی بنا جس کی مخالفت افغانستان نے کی اس کے بعد ڑنڈزئی دوسرے عالم ادارت کا بھی رکن بن گیا سفارتی تلقات کی بحالی پاکستان سب سے پہلے دولت مشترکہ کے ساتھ ساتھ اپنے تلقات قیم کی ہے اور وہاں اپنے ہائی کمیشنر مقرر کی امریکہ اور روس کے ساتھ بھی تلقات قیم کی اسلامی ممالکہ میں صفیر بنا کر بیجگو چین میں سفارت خانہ کھولا گیا اس نے پاکستان کی برونی دنیا سے سفارتی تلقات کی داگ بے ڈالی گئی قیادر حضر نے امریکہ اور روس کے ساتھ بھی تلقات قیم کی ہے اور چین کے اندر چین کے اندر سفارت خانہ کھولا گیا اس نے پاکستان کے برونی دنیا سے سفارتی تلقات کی امریکی باگ ڈالی گئی عالم اسلام سے تلقات قیادر نے ملک فروز خان نون کو اپنے خصوصی سفیر بنا کر اسلامی ممالک کے دور پر بیجا اور آجا گرزنفر علی خان کو اران میں سفیر بنا کر بیجا گیا ملک فروز خان کو اپنی آنکھیں بنا کرنے چاہیے بلکہ ان کے حقوق کے لئے بھی ہمیں لینا چاہیے سٹیٹ بینک کا قیام قیام ہے پاکستان کے پاس بینک کار اور کرنسی کا اپنا نظام موجود نہیں تھا لہٰذا 1948 کے اقاض میں کہا دیا رہا نے زیادہ حسین کو سٹیٹ بینک اور کرنسی کی تکمیل کے لئے مقرر کیا اور یکم جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آپ پاکستان کی بنیاد رکھی اسٹیٹ بینک کے افتساد کی تقریب میں شمولیت کے لئے حلالت کبالی علاقوں سے خوج کی واپسی انگریز کے والی علاقوں کو شک نظر سے قبالی علاقے میں انگریز کا نماندہ پولیٹیکل ایجنڈ کلاتا تھا جو قبالی کو واپس ملے آ کر قبالیوں کو انگریزوں کے لئے خطرہ بننے سے روکتا تھا قیدر نے بڑی جوت کا مزارہ کرتے ہیں انہیں علاقے سے فوجی واپس ملالے اور قبال کی سمجھائے کہ پاکستان ان کا اپنا ملک ہے ان کا وہی حقوق حاصل جو پاکستان کے دیگر علاقے کے مشینوں کو حاصل ہیں دفاع پاکستان کے دفاع کے مرسر قدامات کی قبالی علاقوں میں بیکار پری فوج پاکستان کی سردوں پر تینات کیا گیا چودری محمد علی نے دفاع فوج ہیڈ کوارٹر قرم کر کے دفاع کو نئی شکل دی کہ دفاع سے خطاب کرتے ہیں آپ کو اس بانے کے ساتھ چلنا ہوگا اپنا اسلحہ جدید ترسکار رکھنا ہوگا تاکہ کوئی طاقت بے خبری کے حال میں پاکستان کو مقصان پنچانے کی جورت نہ کرے مسئلہ کشمیر میں پریشتفت کے دور میں ڈوگر مہراجہ حریس سنگھ اور شیخ حمد عبداللہ نے کانگلسی قیادر سے گھٹھ جور کر کے بہات کے ساتھ لائے ایسا گزشت کے مسلمانی ساتھ کے اخلاف مسلحہ جدوجید کا کاز کے قرآن ازم جنرل گریسٹی کو مجاہدین کے مدد کرنے کا حکم دیا لیکن اس نے ایسا کرنے سے انقار کر دیا تا ہم افغان پاریوں کے مدد سے ایسا گزشت کے مسلمان پر اچھلائے پار پنٹی فور اکتوبر نائنٹی فور سیون کو ازاد جاست جمع کشمیر کے حکومت کرنے میں کام جاب ہوگئے کشمیر آزاد ہو جائے لیکن بھارت کے ساتھ اور الہا کے ایک سازش کے تاعت ہوا تاہم افغان بھائیوں کے مدد سے ریاست کے کچھ مسلمان جو تھے انہوں نے 24 اکٹوبر 1947 کو جو ایک کچھ ہیستہ جو آزاد کروالے جس کو آزاد جمہو کشمیر کہا جاتا ہے thank you all of you have a good day